اور اس بیچے ایک اور خبر آپ کو بتا رہے ہیں یو پی میں جان لیوہ تھنڈ کا کہہر جاری ہے تھنڈ نے اپنا کہہر برپا رہی ہو تر پردیش میں ہمیرپور میں جان لیوہ تھنڈ سے دو لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے سومیرپور میں دو لوگوں کی تھنڈ لگنے سے موت ہو چکی ہے کوئی تھنڈ میں نہیں تھم رہا موت کا سلسلہ تو لگا تا رہی ہے موت کا سلسلہ تھمتا فلال نظر نہیں آ رہا ہے جیسے جیسے تھنڈ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے موت کا آقلا بھی برتا جا رہا ہے ہمیرپور میں دو لوگوں کی تھنڈ سے موت ہوئی ہے سومیرپور میں بھی دو لوگوں کی تھنڈ سے موت ہو چکی ہے انتظامات نہ کافی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں رین بسروں کے صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہے جو لگا تا رب معاف کیجئے گا کھاتے رہتے ہیں علاو کیوں بھی صحیح طرح سے وستہ نہیں رہتے ہیں لہٰذا جو تھنڈ کا کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی چپیٹ میں جو سرکوں پہ لوگ رہتے ہیں جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ جو موت کا سسلہ ہے جو موت کا آقلا ہے وہ لگا تار برتا چلا جا رہا ہے یوپی میں جانلیوہ تھنڈ کا کہہ جاری ہے ہمیرپور میں جانلیوہ تھنڈ سے اب تک دو لوگ کی موت ہو چکی ہے سومیرپور میں تھنڈ سے دو لوگ کی موت ہو چکی ہے عام جنجیون آپ کو بتا دیں پوری طرح سے بھاوت ہو رہا ہے کوہرے کی وجہ سے ویزیبیلٹی زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ سے صلاح خاصے بھی ہو رہے ہیں جو خبریں ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہتے ہیں اس میں بھی لوگ کی موتیں ہوتی ہیں ریل سوا کی بات کی جائے تو وہی بہت بوری طرح سے بھاوت ہے ہوائی سوا بھی بھاوت ہے اور اس بیج جو خبر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تھنڈ سے مرنے والوں کا جو سسلہ ہے موت کا جو آکڑا ہے وہ بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ہمیرپور کی بات کریں تو تھنڈ سے دو لوگ کی موت ہو گئی ہے سومیرپور میں بھی تھنڈ سے دو لوگ کی موت ہو گئی ہے ہمیرپور سے ہمارے سمجھ رہتا ہے اس خبر پر جونا ہے وینیت ایواری وینیت تھنڈ سے دو لوگ کی موت ہو گئی ہمیرپور میں سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کس طرح کی انتظام ہمیرپور میں دیکھ رہے ہیں رین بسیرو کی بات کریں یا پھر ہم علاؤ کی بات کریں تو کیسا پرشاستان انتظام کر رکھے ہیں کیونکہ دو لوگوں کی تھنڈ سے موت ہونا اپنے آپ میں بہت بل بات ہے بلکل آریف جی جس طرح سے دو دنوں کے اندر یہاں دو سے تین لوگوں کی موت تھنڈ کو لے کر ہو چکی ہے تو اس کو دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ پرشاستان نہیں کی طرف سے ابھی تک اس طرح کی کوئی سمچت بھی ہوتا نہیں کی گئی ہے جس طرح لوگوں کو تھنڈی میں کچھ راحت مل سکے کیونکہ جو صبح اور شام کی تھنڈ ہو رہی ہے وہ کافی آگ پاؤں تھنڈ ہو رہی ہے لوگوں کو جو تنپریٹ پر آپ کے تھنڈ پہ پہنچے ہیں وہ قریبا چھاستان کی رہی ہے جو رائے کی رہے ہیں جو گراملیٹس کے تمہیں رہنے والے قریب کشان ہیں بردور ہیں ان کی یاد خیطوں میں کام کرنے والے کشان ہیں تو ان کی کئی نہ کئی تھنڈ کے بعد موت ہو رہی ہے اور اگر شاستان اور جلا پرشاستان کے دورہ دینے والی شبدہ کی بات کریں تو تو جو جلا مکھیلے میں رین بشیرہ یا علاو کی بیورثہ وہ کہیں کہیں دیکھنے کو مل لیے لیکن جب یہ جلا مکھیلے کو چھوڑ کر اگر گراملیٹس کے دوروں میں یا تیشلوں میں برتے ہیں تو یہ بیورثہ پولیس سے جیرو ہے جیرو ہے نہ ہی سمجھتے ہیں میں علاو کی بیورثہ دیکھ رہی ہے اور نہ ہی سہی پر رین بشیرہ کھولے گئے ہیں شکریہ بری تمام جانکاری کے لیے موسیقی